دوزار چوبیس کا میرا فورکاس بھی آ رہی ہے دو نیوز ہیں بڑی خطرنا رہی ہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھ داؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا بائنٹ کر دینا انویسمنٹس کو چیزوں کو ایکانومی is like a cycle as long as cash is flowing in and out it works جب آپ چیزیں روک دیتے ہیں تو بیسک جا اگر کوئی جنرلی میرے سے کسی نے پوچھا ہے کہ جنب دبائی جانا چاہیے یا دبائی نہیں جانا چاہیے میرے لیے ایک بڑی سمپل سی بات ہے اس کو کوئی مجھے کوئی شرمانے کی یا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرابلم کیا ہے دبائی میں انویسمنٹس لیے کرنی چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کے پلٹیکل ایکنومک حالات دیکھیں پچھلے دس سالوں کے اٹھا لیں بے شک یہ ابھی کی بات نہیں ہے پندرہ سولہ مینے کے نہیں ہے لیکن اس سے پہلے شاید لوگوں کے اندر وہ تھا کے جنب چیزیں ہوں گی خراب حالات ہمارے تقریبا پچھلے دس پاندہ سالوں سے ہی سلولی ان گریجولی ہو رہے تھے مارکٹس ڈیفرنٹ ہیں آج الحمدللہ ہم کراچی کی مارکٹ بھی بیٹھی ہمارے ساتھ اسلام آباد کی مارکٹ بھی بیٹھی ہے لاہور کی مارکٹ بھی بیٹھی لاہور کی ریل سیٹ مارکٹ ڈیفرنٹ ہے اسلام آباد کی ڈیفرنٹ ہے کراچی کی ڈیفرنٹ ریٹ کرتی ہے کراچی کے لوگ اسلام آباد پنڈی کے اندر بھی یہ زیادہ acceptability ہے گورنمنٹ اور پاکستان نے جو چینجز کی اس کی وجہ سے دوزار سولہ سے اور میں آپ کو آج نیوز دے دیتا ہوں دوزار چوبیس کا میرا فورکاست بھی آ رہی ہے دو نیوز ہیں بڑی خطرناک ایف بی آر ریٹس روائیز ہونے لگے ٹھیک ہے جی گورنمنٹ آنے دیں ٹھیک ہے ایٹی فائی پسنٹ و ویلیو پہ لے کے جانے ہیں دوسرا سیونی ٹیکس دوبارہ وہ بیسکلی تو وہ ابھی بھی ڈیڈ نہیں کیا انہوں نے فارم میں ڈالا ہوا تھا صرف ایک سٹیر ٹائپ لگاو اور چیز نوشی زیادہ بیسکلی لگتا ہے یہ جو لاسٹ سیئر سیئر سینا that was a trap for money people کیونکہ پہلے امیلسٹی تھی جاتی ہے اندرز ہم لوگ آتے ہیں وہ اب فسنے ہیں اندر اس کے بعد سب سے بڑی چیز بینکنگ سیکٹر کو بائیس پرشنٹ تک لے کے جائے جاتا ہے کہ جو لوگ ابھی بھی رکھ کے بیٹھے ہیں they want easy money وہ بینکنگ کی طرف آئیں اور اس نیوز یہ بھی ہے کہ اپ ٹوزر دنی فور میں ہر کورٹر میں اراؤنڈ ون پونٹ فائی یا بان پرسنٹ اوپرسنٹ اوپرسنس ہی نیچے لے کے جائیں گے اچھا یہ تیسری نیوز ہے کہ نیچے انہوں لے کے جانا ہے انٹرز ریٹس so the only good news فور ریل سیٹ اس کے جی انٹرز ریٹس نیچے آئیں گے دوزار چوبیس کے انہوں جو پیسے ڈال کے جو مطلب ہم انویسٹر سے بات کرتے ہیں جب کہ ایسے ٹوٹین پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو اپرسییشن ہم کروا دیں گے یا آپ کو ریٹرنز دیں گے بہتر ہے بائیس پرسنٹ مجھے نہیں رہا ہے تو اب وہ بائیس پرسنٹ ان کو اب پتہ جلے گا کہ وہ بائیس پرسنٹ اب ان کا پیسہ تو وہ سامنے بینک میں نہیں آئے اب وہ نیکر کہا جائیں گے اب انہیں کہیں نہ کہیں مطلب جا جیو سیل یا پھر کسی میں کسی جگہ پہ کسی بزنس میں یا کہیں پہ انویسٹ کرنا یا اٹلیسٹ اب وہ شو کر چکے ہیں پیسہ جو اچھی بات ہے نا جی وہ چیزیں یہ ہیں کہ جناب ہمارے لیے اور یہ سارا جو سکوپ ہے یہ دبائی کا سکوپ یہ کھلا ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب دبائی کے اندر آپ کو مل رہی ہے فور ایکزامپل یہ پانچ سال کے اوپر ایک ملین درم آپ کراتے ہیں آپ کو ریزنسی مل جاتی ہے اب ایک سوال جو یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ لیگلی پیسہ نہیں ٹرانسفر کر سکتے اس کا دبائی ایک لیمٹ ہے اس سے ٹونٹی تھاؤزن ڈالرز ائیئر آپ ایک لیمٹ ہے اس کے اندر آپ کر رہے ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہے اسٹیٹ بینک اس کو کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور جب تک ہلا ٹھیک نہیں ہوں گے وہ شاید چیزیں اس طرح سے تھوڑی سی وہ رہیں گے سٹکٹ رہیں گے پہ اگر آپ ریزنس ہیں تو وہ لیمٹ بڑھ جاتی ہے سو افیر ریزنس تو یویڈیا ریزنس کن ٹرانسفر اپ ٹو ایک لاکھ درم ایک لاکھ ڈالر سوری جو ایئر لی اس کا ہے تو درس گود اناف اگر آپ کی ریزنسی لے لیتے ہیں گرین ویزا لے لیتے ہیں جو آپ پہلے بات کرے تو گرین ویزا ایک ٹکنک ہے اپنی فیملی میمبرز بھی سارے ہو جاتے ہیں اور اور جب ایک ہر انڈیویجول سیچ پا ہے لیگل کوئی اس کے اوپر وہ روک ٹوک نہیں ہے جو لوگ ہیں وہ بھیج بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں بائنٹ کر دینا انویسمنٹس کو چیزوں کو ایکونومی is like a cycle جب آپ چیزیں روک دیتے ہیں تو بیسکلی آپ لوگوں کے اندر پینک بھی کرتے ہیں اور یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے تو یہ لازمی پوائنٹ پہنچنا چاہیے کہ اس سے کوئی کیا فرق پڑ گیا اس سے پہلے بھی تو انویسمنٹ جاتی تھی چیزیں ہوتی تھی اور یہ کوئی اتنی بڑی انویسمنٹس نہیں ہیں کہ جناب آپ کہیں کہ یہاں سے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو وہ سارے بھیجنا بھی نہیں جاتے دبائی فور پاکستانی پیپل is like an alternate home it's not some place جناب جہاں پر وہ جا کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم نے ادھر کرنا اور جس نے کرنا ہے اس نے پھر کر بھی لینا ہے اس کو آپ جو مرضی ڈکا لگا لیں آپ نے اس پھر کر بھی لینا ہے بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری برسمنٹ پچی سے تیس پرسند پاکٹ دو بھائی میں آپ کریں اس میں زیادہ کوئی نہیں لے کے جاتا پاکستان at the end of the day whatever it is آپ کا ہم سب کا گھر ہے چیزیں ہیں یہاں پر ہر بندہ ایون جو یوکے میں بیٹھا ہے وہ آلٹی میٹلی پاکستان آنا چاہتا ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ پاکستان آنا چاہتا ہے تو ہر بندے کا اپنا تعلق اس سے ہوتا ہے دیکھیں دبائی کے ifs me یا buts بھی ہیں یہ بھی جہن میں رکھیں اگر آپ جب کہتے ہیں کہ جناب سارا کچھ ہے تو دبائی سے جیدہ تشکیل غلط کام کتا تو انہاں کٹر نے اسے بھی دیر نہیں لڑنی تو یہ اگر سوچ جائے کہ جناب میں سب کو چھوٹ سار کہ میں دبائی کیونکہ نیشالیٹی ہاں ٹھیک ہے نیشالیٹی تو آپ کو ملی نہیں ہے تو لیٹس بھی ریلیسٹک نا ہم we cannot be unrealیسٹک کہ جناب ہم کہیں جنہیں دبائی جو is very good so for example if you are found guilty اگر آپ تو ایسے لوگ ہیں جو کوئی غلط کام کرتے ہیں یا اس طرح اس طرح کے لوگ کے لئے تو وہ جنت نہیں ہے بسکلی آپ اگر انکر دیکھیں نا کہ غلط کلی بھی ایک بندہ جا رہا ہے وہ بیش ہے گاڑیوں کا سرس کر رہا ہے وہ پروپٹی کا گھر ہے آپ ایلا کا ٹیسٹ دیکھیں یا یہ بہیکل کا جو اس کا ٹیسٹ ہے یا ان میں جب ان میں ان کے پہلے دو تین اگر آپ پرس کریں کہ دس لیکچرز ہیں کتنی چار لیکچرز اسے کے ہیں کہ ہم کیوں اچھے ہیں دبائی اچھا کیوں ہے دبائی کے اندر پوزٹیب کیا ہے اور دبائی میں کیا نہیں کرنا دبائی کو کیسے ہم نے پوزٹیب رکھنا اب ادھر میں ان کے ٹاپکس ہی یہ ہوگی ہے میرے خیال میں دبائی کا سب سے نیگٹی پوائنٹ آنا وہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ نیشنالٹی نہیں مل سکتی باہر یورپ میں آپ جاتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں تو یو گت نیشنالٹی بٹن ھئر اور مزے کہ میں آپ کو ایک سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ دبائی ہسٹو بی یوز میرے اپنے خیال کے اندر انٹین انلیس یو نور رننگ اپ بسنس جو دبائی بیسنس اور وہ چیزیں وہ آپ رن کرنے کے لیے بلکل استعمال کر سکتے ہیں ریزیڈنسی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایف یو ایف سن بٹس ان اندر ریزن یہ کہ یو کے جرمنی اور جو زیادہ تر امیگرنٹس یا نیشنل جو ایکسپیٹس ہیں ان کو ہوس کر رہے ہیں وہ زیادہ انویس کر رہے ہیں دبائی انڈیان ایکسپیٹ جو یو پاکستانی ایکسپیٹ یو میں بیٹھا ہے جو اراکی یو میں بیٹھا ہے جو یمنی یو میں بیٹھا جو سیرین یو میں بیٹھا ہے وہ ایکچول بڑا انویس ہے ٹھیک ہے جی سو وہ چونکہ پاسپورٹ یو کر رہے ہیں یو کا تو یو کا نام لگ رہا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر یہ لیکن یہ بھی جو لارج نمبر پیپل انویس دبائی پاکستانی انڈیان بنگالی سری لنکان ایرانی افغانی ٹھیک ہے جناب کیونکہ یہ ریجن دبائی is like something which we want to have لیکن ہمارے ملکوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے جو یورپین کو جو پاکستانی جن کا ایکسپورئر ہے اور یہ جو سارے ہمارے ایشین لوگ ایکسپورئر بائر سو دی آلسو دن مووو کہ جناب ہم اپنی ایکسپورئر انویسپورئر 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 دبائی میں پارکن کرتے ہیں ٹھیک ہمیں کل کو ٹیکسیشن نہیں دینی پڑی گی اور ہمارے لیے بچوں کے لیے کل کو نیرٹیس ٹیکس نہیں ہیں وہ ان کو ٹراسفر بھی پاکستان میں کریں گے یوکی میں کریں گے اور دبائی میں کریں گے جو پاکستانی ہیں وہ یہاں سپوز ٹرکی وغیرہ میں کر رہے ہیں کچھ ان کے پاس ویزا نہیں تھے انہوں نے ایک رسیس پرمیٹ کی لیا انہوں نے کیا لیکن پیسے رسیس پرمیٹ آس لیدنے انہیں پیسے پاکستانی چاہنے تو you are fine good enough you should not be worrying about رسیس پرمیٹ لیکن بس ہاری کے پاس پلس کی ایک تو وہ فرنگلی ویشن ہے اور اس کا کوئی کسی کے ساتھ رول آئی ٹھیک ہے اب اس میں یہ کہ جہاں بھی کوئی پرمیٹ ہوتی ہے پیشاک جہاں بھی جہاں شروع ہوگی جہاں بھی اندر فرمز ہوگی تو at the end اس کو فائدہ ہے مطلب کہ ایک سو اس کنٹریز اگر ہیں جس کے ساتھ مطلب لبنان کے ساتھ جو ہوا لبنان کتنا وہاں پر انویس سارا کام دبائی تا نہیں کرا رہا امریکا کو ایسے الزام دے رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں جتنا پروبلم ہوئے جتنی جتنی ہماری گورنمنٹ کو پیسے ضرورت تھے اس سے چھے گنا زیادہ پاکستان سے وہاں دیکھیں میں بتاؤ یہ اس طرح نہیں ہوتا وہاں سے پیسہ آیا بھی کترہ یہ بھی دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا سر پلس میں اگر دبائی سے آپ کے کترے لوگ نوکریوں پہ لگیں وہ کتنا پیسہ پاکستان بیجتے ہیں ہر مہینے کتنا آتا ہے کیا آتا ہے سو سر پلس کوئی آپ دیکھیں اگر یہاں سے تین بلین ڈالر گیا ہے جو انویسٹ ہوا ہے اگر وہاں سے دو ڈائی بلین ڈالر بلکسی میں یہی تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو خود سے بند کر دیا ہے جس کے اوپر ہم بڑے رام سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں سمگل ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو اگر آپ اس کے اوپر سارے پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر کراچی میں اسلام آباد میں ہر جگہ پہ مل رہا آپ چیزوں کو اگر لیگلائز کر لیتے تو اتلیس گورنمنٹ ریونیو نہیں لی رہی وہ ریونیو کچھ لوگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو گورنمنٹ ریونیو نہیں لی رہی یہ اپنے ریونیو کے لیے وہ یہ سسٹم بنانا ہی نہیں اس لئے چاہ رہے چاہے میں ٹرکی میں پھنگ چاہے میں ادھر میں نے اگر ٹیکس دیا ہے سو وائی شوڈ اینی گورنمنٹ سٹاک می فرم سینڈنگ منی تو اینی پلیس ایلس ان در ورل ایکچولی آپ اسے پینک کریٹ کرتے ہیں لوگوں نے پینک میں آکے پیسے باہر بھیجے سر اگر جہاں بھی رہے ہیں تو آپ ادھر آپ چیزوں کو بند کرنے بلوک لگا دیں اسے سائیکل آپ کا پورا سائیکل جو ہے لوگ پینک میں آگئے ادھر پیسے پتہ نہیں بینک کے اندر ہی پیسہ میں مل نہیں مل مل ن